اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جی تو ویورز آج ہم نے ڈالا ہے اچار ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کی ریسپی امیدہ آپ کو بہت زیادہ پسانت آئے گی تو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ کلو آم میں نے یہاں پہ لی ہے ان کو اچھی طرح میں نے دھوکے خوشک کر لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کی ہے سٹارٹنگ میں جو آم آ رہے تھے اس کی گھٹلیاں بہت نرم تھی وہ ساتھ کٹنگ ہو جاتی تھی لیکن اب اس کی گھٹلیاں تو ہارڈ ہو گئی ہیں اب وہ کٹنگ نہیں ہوں گی نا تو وہ تو پھر بزار سے ہی کٹنگ کروانی پڑتی ہے تو اس لیے میں نے اس کی گھٹلیاں چھوڑ کے نام تو اس طرح پیسیز میں اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ کو جس طرح مناسب لگتا ہے جو شیئر آپ کو پسند ہے آپ اس شیئر میں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن آم کی بیسکلی یہی شیئر اچھی لگتی ہے اور یہاں بھی ہم نے سارے آم جو اپنے کٹنگ کر لیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ڈالیا ہے ون کپ ہم نے سونف کا ڈالیا ہے ہاف کپ ہم نے اس میں میترے ڈالیا ہے ایک پاو لیسن اس کو میں نے چھیل کے ساف کر کے میں نے وہ ڈال دیا ہے اور رائی ہم نے یہاں پہ ڈالیا ہے تقریباً ون فورت کپ اس سے اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اور ذرا اس میں کھٹھاس پیدا کرتا ہے یہ نا اور یہ جو کلونجی ہے یہ ہم نے ون تھرڈ کپ ڈالیا ہے اس میں اور اس کے بعد دڑا میرچ ہے یہ بھی ہم نے ون تھرڈ کپ ڈالیا ہے اس میں اور آپ اپنا ٹیسٹ ٹو اکارڈنگ بھی یہ سارے مسالے اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں آپ کو ریس بھی بتا رہی ہوں میں آپ کو پرفیکٹ بتا رہی ہوں ہلڈی میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیا ہے کیونکہ اس میں ہلڈی کا کلر اچھا لگتا ہے تو وہ ذرا زیادہ ہی اس میں ڈلتی ہے اور ہلڈی جو ہے نا وہ ہمارے اچار کو محفوظ کرتی ہے اور ون تھرڈ کپ میں نے اس میں لال میچ کا پاورڈر شامل کر دیا ہے کیونکہ سپائسی اچار ہو تو مزے کا لگتا ہے پھیکا ہو تو اچھا نہیں لگتا نا تو ہاف کپ ہم نے یہاں پہ نمک کا اس میں شامل کیا ہے دانے دار میرا یہ موٹا نمک ہے اس میں اور یہ تھوڑی سی میرے پاس جو کلونجی بچی تھی اور سونف بچی تھی ون تھرڈ کپ کے قریب سونف تھی یہ بھی میں نے اس میں اور شامل کر دیا ہے کیونکہ اچار میں زیادہ مسالہ ہونا تو وہ اچھا لگتا ہے اب ان ساروں مسالوں کو اچھی طرح سے ہم گلاوز پہنکے مکسنگ کر لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں مرچیں بغیر آنا لگے نا تو اگر یوز ٹو ہے تو آپ بغیر گلاوز کے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے ان سارے مسالہ جات کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں نا وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائیں آدھے ہم نے پہلے ڈال لے ہیں تاکہ وہ نیچے سے اچھی طرح مکس ہو جائیں آدھا آم ہم نے یہ بعد میں اس میں ڈال دیا ہے آم کاٹتے ہوئے اگر آپ کو کوئی پکا وہ آم زیادہ لگے تو وہ اس میں آپ شامل نہ کریں صرف کچھے آم کا یہ آپ اچار ڈالیں اور دوسری بات یہ جو سٹارٹنگ کا اچار ہوتا ہے نا یہ بس کچھ ٹائم ہوتا ہے آپ نے ڈالا اور اس کو یوز کر لیا کھا لیا میرے گھر میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کھایا جاتے ہیں اور جتنا بھی وہ تھوڑا ہوتا ہے اور جو رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا جو بندہ کہتا ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں بشک سال دو سال جتنا عرصہ پڑھا رہے ہیں وہ پھر اینڈ میں اچار جو آم بات ہے نا وہ اچار ڈالتے ہیں یہاں پہ دو کپ میں نے اس میں سرسلوں کا تیل شامل کر دی ہے اور اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اب ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے اس ساتھ تک اس کو مکس کرنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی اس میں مطلب مسال ہے نا وہ ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائے نا تو اس کو اسی طرح آپ نے اوپر نیچے سے ہلا کے ہر طرف سے آپ نے اچھی طرح سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے اتنا زبردست یہ چار ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوئے اور اس کو آپ جتنا مرزی عرصہ چاہے خراب نہیں ہوتا صرف لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو آپ نے سیف کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پھر دو سال بھی پڑھا رہے جتے سال بھی پڑھا رہے وہ خراب نہیں ہوتا خراب یہ بھی نہیں ہوتا صرف جو سٹارٹنگ کا عام ہوتا ہے نا یہ گل جلدی چاہتا ہے تو اسی لیے یہ ہماری امی وغیرہ کہتی ہوتی ہے اللہ دنگی دے کہ یہ آپ اتنا ڈالیں جو آپ کا کھایا جائے اور اینڈ کے آپ دوبارہ ڈال لیں تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارا گرمی کا سیزن آرام سے نکلے گا اینڈ میں ہم اس کا نیا چار اپنا ڈال لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس کی ہم نے مکسنگ کی ہے کہ ہر پیس کے اوپر اس کے مسالے کی بہت پیاری سی کوٹنگ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح آپ اس کو ہلائیں اس کو ساری طرف سے آپ تاکہ کہیں پہ یہ نہ ہو کہ آپ کا مسالہ رہنا چاہے تو اس کو پھر میں نے تین دن کے بعد اس میں میں نے اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے فریج میں تو پھر اس میں اور تیل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اس کو مرتبان میں ڈال کے رکھنا ہے تو تیسرے دن آپ اس کو روزانہ ہلا کے چیک کر لیں اور تیسرے دن اس میں سرسوں کا تیل ڈال دیں اور تیل آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا جو آم ہے وہ اچھی طرح بیٹ میں ڈوب جائے اگر وہ اوپر سے خال ننگا رہے گا تو وہ پھر فنگس لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستر خان جس کے حلال سے بھرا رکھیں اسی دعا کے ساتھ اپنا آپ لوگ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ